سورہ رعد ہے تینتالیس سورہ ہے جناب احمیر سے سوال کیا کسی نے یا علی اتنی آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں یہ میں بات شاید مشکہ چکا ہوں کسی مقام پر کرا جی میں یا علی آپ کی شان میں اتنی آیات نازل ہوئی ہیں اہل سنت کے علماء نے لکھا پانچ سو آیات حافظ رجب برسی نے پوری کتاب لکھی ہے خمسہ میں آیا نزلت فی علی پانچ سو آیات پوری کتاب ہے یہ وہ پانچ سو آیات ہیں جو علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں قرآن میں چھ ہزار سے زیادہ آیات پانچ سو آیات وہ کہتے ہیں صرف جناب احمیر کی شان میں اور ہمارے علماء نے بعض مذہب علماء نے لکھا کہ ایک ہزار آیات جناب احمیر علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں خبرات ہو نہیں رہے ہیں سننا چاہیں گے نا اب ایک ہزار آیات مولا خطبہ دے رہے ہیں ایک آدمی بیٹ میں مسجد و گوفہ میں کڑا ہو گیا کہا علی اتنی آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان تمام آیات میں سے کونسی آیت آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اپنی شان میں نازل ہونے والی آیات میں سے کونسی آیت آپ کو خود سب زیادہ پسند ہے میں دیکھیں اگر میں آپ میں سے کسی سے کہوں نہ کہ آپ کو اپنی کونسی خوبی ازیادہ پسند ہیں تو آپ بھی دس پندرہ بیس منٹ لے لیں گے اور اگر کوئی علی ہو جن کے لیے خود پہمبر نے فرمایا ہو کہ اگر سارے کے سارے سمندروں کے پانی کو سیاہی میں بدل دیا جائے سارے درختوں کی ٹہنیوں کو اقلام قلم میں بدل دیا جائے اور زمین سے آسمان کی پورے خلا کے اس فاصلے کو صفحات کے اندر بدل دیا جائے سارے اس خلا کے اندر علی کے فضائل لکھے جائیں اسی سیاہی سے انہی درختوں سے تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گے علی کے فضائل ختم نہیں ہوں اشیاء سننی کتابوں کے در جناب ختمی مرتبت کہتی جس کے اتنے فضائل ہوں اور کوئی ان سے پوچھ لے اتنی آیات آپ کی شان میں ہیں آپ کو کونسی آیت پسند ہے تو میرے مولا نے یہ نہیں کہا کل تک کی محولتیں ذرا آیات دہران میں ذرا دوبارہ ساری آیات جو میری شان میں آئی ہیں میں ان سب کو سوچ لوں وہ ایک مرتبہ دوبارہ پڑھوں پھر دیکھوں نہیں اسی وقت جیسے سوال کیا اس آدمی نے مولا نے کہا مجھے ساری آیات میں سے جو میری شان میں آئی ہیں یہ آیت سب سے آدھا پسند ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ لَسْتَ مُرْسَلَا میں نے کہا تھا ختمی مرتبت کی رسالت کی دلیل دے رہا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جنابِ ایلی کے لئے جب دلیل ہے ختمی مرتبت کی رسالت کی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ لَسْتَ مُرْسَلَا وہ جو کافر ہیں نا میرے حبیب وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں تو آپ کہتے ہیں اے میرے حبیب آپ ان سارے کافروں سے کہہ دیجئے تمہارے اور میرے بیچ بس دو گواہ کافی ہیں میری رسالت پہ تمہارے اور میرے بیچ کافروں صرف دو گواہ کافی ہیں ایک اللہ دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے تو اب اللہ نے خود سے کہا قرآن کے ایک تو قرآن دلیل ہے دوسرے علی ابن بھی طالب دلیل ہیں اللہ نے کہا تو جناب امیر نے کہا مجھے یہ آیت اپنی شان میں نازل ہونے والی تمام آیات میں سے سب سے زیادہ پسند ہے اب پوچھنے والے نے پوچھا یا علی یہی آیت سب سے زیادہ پسند کیوں ہے اتنی آیات میں یہی آیت سب سے زیادہ پسند کیوں ہے مولا نے کہا یہ آیت اس لیے سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ اللہ نے یہاں اپنے حبیب کے رسالت پہ دو قبار پیش کیے ایک اپنا نام لیا اور اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام لیا